بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اللہ پاک نے ماں باپ کا رشتہ انتہائی خوبصورتی سے ترتید دیا ہے اور یہ رشتہ دنیا کی ہر برائی سے پاک ہے والدین کے لیے ان کی اولاد سے بڑھ کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قربانی دیتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا یا بیٹی بہترین زندگی گزار سکے وگر آج ہم آپ کو ایک سوتیلی ماں کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا میں پیش آیا جس واقعہ کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے اس ظالم سوتیلی ماں کو دردناک سزا ملی یہ حضر ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ پاک نے والدین کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے تاکہ آپ بات کی گہرائی اور حقیقت سمجھ سکے ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنا ہے والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور پھر ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقیم کی ناظرین اکرام محبت کا جذبہ پتری طور پر بدرجہ اتم والدین کو عطا کیا گیا ہے اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے والدین کی جس قدر عزت و توقیر کی جائے گی اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی شریعت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا نہ انہیں ڈان ٹپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات کرنا ناظرین اکرام یہاں آپ کو والدین کا مقام و مرتبہ سمجھا چکا ہوگا آپ کو واقع کے متعلق آگاہ کرتے ہیں ناظرین اکرام میں نے یہ واقعہ سنا تھا اور راوی بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہے ان کیا کا جہاں پر میاں بیوی بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے اللہ پاک کا ان پہ کچھ خاص کرم بھی تھا کہ جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی وہیں اللہ پاک نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا اور ان کے ہاں پانچ بچے پیدا ہوئے تھے ان کی زندگی بڑی بہترین اور پرسکون چل رہی تھی یہ اچانک کسی بائیس ان کے تین بچے فوت ہو گئے یہ واقعہ انتہائی غمناک اور کربناک تھا مگر اللہ نے والدہ کو صبر اتا کیا جبکہ والد اب گھر سے زیادہ تر باہر رہنا شروع ہوا گیا وقت گزرتا گیا اور اسے کوئی دوسری لڑکی پسند آگئی اب وہ زیادہ وقت باہر اسی دوسری لڑکی کے پاس بتانے لگا اس کے بعد جود اس کی بیوی انتہائی سابرہ تھی کبھی موش سے کوئی لفظ نہ نکالے بلاخر اس شخص نے دوسری لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا تو لڑکی نے پہلی بیوی کو طلاق دینے کی ڈیمانڈ کر دی یہ تھی تو سرسر ناجائش خواہش مگر اس کے باوجود لڑکے نے دوسری کی باتوں میں آ کر پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور بچے اپنے پاس ہی رکھ لیا پہلی بیوی بیچاری روتی دھوتی نہ جانے کہاں چلی گئی مگر دوسری بیوی نے گھر آتے ہی خاوند کے پہلے بچوں پہ ظلموں ستم شروع کر دیا اس نئی اور سوتیلی ماں نے بچوں پر ہر ظلم کیا یہاں تک کہ محلے داروں نے بھی اسے اللہ سے در آیا مگر وہ نہ سمجھی اور اپنا سب ظلم جاری رکھا سوتیلی ماں کی حرکتوں سے تنگ آ کر قریبی رشتہ داروں نے بیٹے کو تو کسی مدرسے میں داخل کروا دیا مگر بیٹی اسی طرح ظلم کی چکے میں پستی رہے دن گزرتے گئے اور اللہ نے اس سوتیلی ماں کو بھی ایک بیٹا دیا وہ اپنے بیٹے سے تو بہت پیار کرتی مگر سوتیلے بیٹے اور بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتی رہتی سوتیلی ماں کے ظلم و تشدد کا یہ عالم تھا کہ وہ معصوم ننہی بچی کو کبھی کبھار سردیوں میں باندھ کر ساری ساری رات ڈھنڈے فرش پہ بٹھا دیتی اور اس کے موں میں کپڑا دے دیتی تاکہ وہ چیخ و پکار بھی نہ کر سکے ایک دن تو اس نے بچی کو اتنا مارا کہ اسے چولہے میں بھیکنے ہی لگی تھی کہ محلے داروں نے آنکھیں بچا لیا اب ننہی بچی کا ذب ٹوٹ چکا تھا اس نے اپنے ننہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور نا جانے رب سے کیا دعا مانگی لیکن وہ دعا بانگتے اور روتے روتے سو گئی اگلے ہی دن اس شخص کی دوسری بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ سوئی تھی کہ قریبی قبرستان سے ایک شاپ نکل کر آیا جب سو کر اٹھی تو دیکھا کہ بچے کے موہ سے جھاگ ہے اور بچہ مر چکا ہے تو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بھاگتے بھاگتے سواتیلی بیٹی کے پاس گئی اور اس کے پیر پکڑ کر رو رو کر معافیہ مانگنے لگی اس کی حالت میں اسے دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال لے کر جاتے جاتے اس کی موت واقع ہو گئی اب اس عورت اور اس کے بیٹے کو جب قبرستان دفنانے لے جائے گیا تو عورت کی قبر میں ایک شاپ آ کے بیٹھ گیا لوگوں نے دوسری قبر کھو دی تو وہاں بھی شاپ تھا اب تیسری قبر کھو دی تو وہاں بھی شاپ نکلا لوگوں نے تھکھار کر وہیں عورت کو دفنا دیا اور یوں ایک ظالم سواتیلی ماں کا انجام تیپ آیا ناظرین کرام یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے اور خاص طور پر وہ خواتین جو سواتیلے بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کرتی ہیں بلکہ یہ برائی تو ہمارے معاشرے میں بے تہاشہ پھیل چکی ہے یہ واقعہ ہر ظالم مرد و عالد کے لیے برتناک ہے اگر اب بھی کوئی نہ ستھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہا ہے تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت قدر اور احترام کریں ناظرین کرام اگر بات کی جائے رشتوں کی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پھر ہوئے ہے ان میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں قدر جا دیا اور کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت اتا کی غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرماتی ہیں ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراں بعد ذکر فرمایا یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں ایک پہنچے یا دونوں اور ان کی کوئی بات تجھے ناغوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے خوب عدب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردکار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے صرف ظاہری داری نہیں دل سے ان کا احترام کرنا تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کسرت سے معاف کرنے والا ہے سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے سورہ عقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا حمل کے نو ماہ کی تکلیف اور اس سے پڑھ کر وضائے حمل کی تکلیف یہ سب ماں برداشت کرتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے سردی ہو یا گرمی صحت ہو یا بیماری وہ اپنی اولاد کی خاطے قسمِ معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے اس کو دودھ پھلاتی ہے اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے بچہ بیمار ہو تو ماں باپ بیچین ہو جاتے ہیں ان کی نینے حرام ہو جاتی ہیں اس کے علاج مولجے کی خاطر ڈاکٹرس کے چکر لگاتے ہیں غرص والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے سورہ دقبان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خوراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندے پر اٹھایا اور بہت اللہ لیا اور اسی طرح کندے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں یہ سب تو ماں کے اسے ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کے لگایا تھا سورہ انکبوت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد اگرامی ہے ہم نے انسان کو اس کے ماباپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے کہ جس کے معبود ہونے کی کوئی تلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا مت ماننا ناظرین اکرام بے شک قرآن و حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق و فرائز ادا کرنے کا بتا دیا گیا ہے کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے والدین کی عزت قدر اور احترام کرتا ہے اللہ سے دعا کوں ہیں کہ جتنوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں غریقے رحمت کرے اور جن کے والدین سلامت ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا آمین